بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students mathematics class 5th unit number 8 exercise number 2 unit 8 parameter and area exercise 1 میں totally ہم نے parameter discuss کیا parameter of square parameter of rectangles اور اس سے related بہت طالب questions تھے exercise 2 میں totally ہم نے area کو discuss کرنا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ area اور parameter میں کیا فرق ہے parameter کا آپ کو پتہ ہے parameter ایرد گرد جو line ہے جو path ہے کسی بھی square یا rectangle کا اس کو parameter کہتے ہیں اور area area total total رقوے کو area کہتے ہیں اب یہ دیکھیں exercise 2 find the area of the given squares squares given ہے area معلوم کرنا ہے اور unit 8 ہے exercise 2 question number 1 area کے لئے formula یاد رکھیں square کے لئے L multiply L یہ area کا formula ہے جب square ہو اب square ہے square given ہے ہر ایک side all side 2.5 2.5 2.5 2.5 کے برابر ہیں تو L is equal to 2.5 meter اور area یا A یہ required ہے یہ معلوم کرنا ہے area of square یہ بھی ساتھ لکھو یہ برابر ہے L multiply L area of square L کی value ہے 2.5 2.5 2.5 2.5 multiply 2.5 5 5 25 5 2 10 11 12 5 5 5 5 5 2 2 5 10 1 carry 2 2 2 0 4 1 5 5 5 5 5 6 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 ہے اس کا بھی یونٹ میٹر ہے تو ایک میٹر یہ اس کا پاور ون اس کا پاور ون تو یہاں آئے گا میٹر سکوئر ٹھیک ہے پیرامیٹر اس کا یونٹ میٹر یا سنٹی میٹر میلی میٹر اور ایریا کا سکوئر میں آئے گا میٹر سکوئر سنٹی میٹر سکوئر پارٹ نمبر اچھا یہ تا پارٹ نمبر اے پارٹ نمبر بی کی طرف دیکھیں 22 سنٹی میٹر اب سنٹی میٹر ہے 22 سنٹی میٹر 22 سنٹی میٹر اسی question میں part number d length given ہے 22 سنٹی میٹر area required ہے اب area کا فارمولا l multiply l اس میں value put کریں 22 22 سنٹی میٹر اور 22 سنٹی میٹر area یہ multiply کریں 22 اور 22 2 to 4 2 to 4 2 to 4 اور 22 4 4 8 4 یہ آئے گا 4 8 4 سنٹی میٹر ہے سنٹی میٹر ہے سنٹی میٹر area ہے نا سنٹی میٹر سنٹی میٹر سنٹی میٹر unit کا خیال رکھیں یہ ضروری چیز ہے اچھا جی part number c کی طرف دیکھیں part number c square اور length 42.7 میٹر area یہ دیکھیں area معلوم کرنا ہے اور area square برابر ہے فارمولا یہ یاد رکھی یہ ضروری چیز ہے اب اس میں value پوٹ کریں 42.7 میٹر 42.7 میٹر اب ان دونوں کو multiply کرتے ہیں 42.7 42.7 77 49 7 2 14 14 18 اور 74 28 اور 129 یہ ہو گیا اب اس کی باری ہے 7 14 1 carry 224 اور 15 4 28 اب اس کی باری ہے 74 28 4 28 اور 210 4 4 4 4 16 اور 1 17 17 یہ 1 8 9 12 1 carry 10 18 23 8 10 12 1 carry 7 اور 1 8 اور 1 1 یہ آئے گا 18 23 29 یہ دیکھیں 2 digit کے بعد point آئے گا 1 2 یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے اور یہ meter square area ہے نا تو meter square ٹھیک ہے یہ question number 1 تھا question number 2 کی طرف دیکھیں 2 number question ہے find the area of the given rectangles اب rectangle اور square میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے اور اس کی فارمولے میں کیا فرق ہے وہ میں بتا رہا ہوں دیکھیں area of rectangle یہ برابر ہے length multiply width چونکہ square میں ہر side same length کا ہوتا ہے اور rectangle میں length اور width دونوں ہوتے ہیں side برابر نہیں ہوتے ہیں تو وہاں square میں length اور length formula use کرتے ہیں یہاں length اور width formula use کرتے ہیں تو question number 2 کی طرف دیکھئے find the area of the given rectangles rectangles length given ہے یہ length ہے اور یہ width ہے یہ دونوں برابر ہوتے ہیں یہ دونوں برابر ہوتے ہیں length 4.5 centimeter اور width 3 centimeter ہے area یہاں پہ بھی area چھائیے اور as we know area of rectangle is equal to l multiply w اب اس میں value put کرتے ہیں area of rectangle is equal to length کی جگہ یہ centimeter multiply width کی جگہ 3 centimeter 4.5 multiply 3.0 5 0 0 4 0 5 3 0 15 4 3 0 12 اور 1 13 5 3 1 digit 2 digits ہے یہاں پہ point آئے 13.50 اور یہ centimeter ہے 13 point 5 0 centimeter square area ہے نا centimeter square یہ تا part number a اچھا جی part number b length 6 meter width 2 meter 2 meter area ملوک اور area 1 2 7 7 8 8 9 1 بی part number c length 10 meter width 1 meter width 1 اوان میٹر اور ایڈیا کے لیے فارمولا کیا ہے لیند ملٹیپلائی ویٹھ اب اس میں ویلو پوٹ کرتے ہیں لیند ٹین میٹر اور ویٹھ وان میٹر تو یہاں سے آئے گا ٹین میٹر سکویر question 1 اور 2 یہاں تک مکمل ہو گئے